نمشکار ایس بیٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش 25 مئی شنیوار صبح 11 بجی راجستان کی بڑی خبری جودپن میں راتانالہ ستیت امید ہیریٹیز میں رہنے والے ایک ڈاکٹر سے شیئر بازار میں انویسٹ کے نام پر دو کروڑ سولہ لاکھ روپے کی ٹھگی ہو گئی پیڈیت ڈاکٹر نے راتانالہ تھانے میں دو کا دلی کا معاملہ درج کروایا ہے پولیس نے گجڑات کے دو ویکتیوں کو گرفتار کیا ہے جو نے پانچ دن کی پولیس ابھی رکشہ میں بھیجا گیا ہے پولیس نے پینتالیس پچاس لاکھ روپے ہولڈ کروائے ہیں اگری منو سندھان جواری ہے راتانالہ تھانا دکاری پردیب ڈانگا نے بتایا کہ امید ہیریٹیز میں رہنے والے ڈاکٹر بلویر سنگھ ایک شیئر بازار گروپ سے جڑے ہوئے تھے گروپ میں فرجی لوگ تھے جو ٹھگی کرتے تھے ڈاکٹر کو شیئر بازار میں انویسٹ کے نام پر ان سے دو کروڑ سولہ لاکھ رویر پینت لیے سولہ مائی کو تھانے میں معاملہ درج کروایا گیا راجستان میں بھیجن گرمی کا دور جواری ہے جس کے مدنجر روڈویز کی ادھیاک شیئرم پربندہ ندیش ایک شریعہ گوہا نے یاتریوں کو گرمی سے راحت دینے ایوام راجی میں کوئی بھی ویکتی پیاسان آ رہا ہے وہ دیشے سے شکروار کو سبھی بس ٹرین پر پیجل کی ویوستہ سنشید کر یاتریوں کو شیطل پیجل اپلپد کروانے کے نردیش دیئے روڈویز کی کارکاری ندیشک انیتا مینا نے بتایا کہ بس ٹرین پر یاتریوں کے لیے سوچ پیجل کی ویوستہ سنشید کرنے کے لیے چھائی دار ستانوں پر پیجل وارٹرکولر آرو آدھی کی ویوستہ کرنے اور اوچی ترک رکھا اوام مرمت کر شیطل جل اپلپد کروانے کے آدھیش چاری کیے گئے ہیں راجستان کے پولیس مہانے دیشک اتکل رنجن ساہو نے شکروار کو پولیس مکھیالے میں نوی ناپرادی کانونوں کے سندر میں انوسندھان ادھیکاری کے لیے ہینڈ بک اور انوسندھان فلو چارٹ کے پوسٹر کا مموچن کیا آئی او ہینڈ بک میں پولیس انوسندھان پرکلیا کا پرانے اور نئے کانونوں کے سندر میں تلنات مک ویورن تیرستان پولیس ادھینیم ایوم ریگولیشن کے سندر بیت پرابدھان ایوم ویدھی ویگیان کی انوسندھان میں اپیوگی سمگری کے ساتھ ہی انوسٹیگیشن آفیسرز کے سندرب اور بیویچن کے لیے تاکی کلو چارٹ ایوم بروشر کا سماویش کیا گیا ہے دوستہ جلے کی سائیبر کرائم تھانا پولیس نے کون بنے گا کروڑپتی کے نام پر مہلہ سے پندر لاکھ رپے کی تھگی کے معاملے میں ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے گرفتار آروپی بیہار کا رہنے والا ہے جو کون بنے گا کروڑپتی میں لوٹری لگنے کا جہاں ساتھ ایک لوگوں کو اپنے جال میں فساتا اور اس کے بہانے آن لائن فراد کرتا تھا اس سمن میں سکندرہ تھانا شیطر کے گیج گڑکی سنیتہ بیروہ نے سائیبر تھانے میں معاملہ درج کروایا ہے راستان لوگ سیوہ آئیوک دوارہ آئیو جید خادیس رکشہ ادھکاری پریشہ دوزار بائیس کی تحت نو مئی کو جاری ویچاریت سوچی میں سممیلت ابھیارتیوں کی پاترتہ جانچ کاؤنسلنگ کے مادیم سے گرد بائیس مئی کو کی گئی تھی اس دوران انپستیت رہے آٹھ ابھیارتیوں کو پاترتہ جانچ ہیتو انتی موصر پردان کیا گیا ہے ان ابھیارتیوں کو انتیس مئی کو سبے ساڑے نو بجے تک آئیوک کاریلے میں اوشک روپ سے اپستیت ہونا ہوگا انپستیت رہنے کشتیتی میں ان کی ابھیارتیتہ رد کر دی جائے گی ایوام پرنام ہیتو ویچارت نہیں کیا جائے گا راستان میں کھوٹا کے نیائے لے کے نیائے کا دکاریوں ابھی یوجکوں اور ادھیوقتاؤں کو نے آپ رادی کانونوں کے بارے میں جان کاری دینے کے لیے پچیس ایوام چھبیس مئی کو دو دیوسیا پرشکشن شیویر آئیو جید کیا جائے گا پرباری ادھکاری اترکت ستر نیائے دیش دھرم راج مینہ نے شکروبار کو بتایا کہ راستان راج نیائے کا قادمی جودپور کے تطور دھان میں نو ادھینیم ایت آپ رادی کانونوں بھارتی ناغرک سہیتہ بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتہ اور بھارتی ساکش ادھینیم پر یہ پرشکشن دیا جائے گا ٹونگ نگر پرشت کرم چاری ادھکاری سمیے چھے جنوں کے خلاف فرجی دستاویج پر پٹا بنا کر جواری کرنے فرجی دستاویج بنانے آدھی کا مقدمہ کوتوالی میں گروار کو استغاستے کے ذریعے درج ہوا ہے کوتوالی تھانا پولیس نے ناجمہ پرویز رجا تدکالی نگر نیوجک سنیہا نگر پرشت راجسو کرم چاری منگل سینی اور سمیدہ کرم اقبال کے خلاف معاملہ درج کر جانت شروع کر دی ہے کوتوال بھمرلان نے بتائی کہ محلہ قصابان کے سمسام علی خان نے استغاستے کے ذریعے کوتوالی میں معاملہ درج کرائے کہ اس کی پتا احمد علی خان کی گڑھا پہاڑیا سائی پورا میں کھاتے کی جمین ہے اس کی پتا نے جمین یا کوئی بھوکھن کسی کو نہیں بیچا اس کے باوجود آروپی پرویز رجا نے فرجی دستاویج بنا کر ایک بھوکھن نجمہ کو بیچنا بتا کر نگر پیشت میں پٹا جاری کرنے کے لیے آویدن کیا بھیشن گرمی اور لوگ کی بھائیویتہ کو لے کر راجسان سرکار بہت سمیدن شیل ہے راجس سرکار نے پشوپالان اور گوپالان ویبھاکو نردیش پردان کیا ہے کہ ورتبان میں بھیشن گرمی کے مدن نجر جلو میں سنچالیت گوشالوں میں سندھاریت گوونش کے لیے پینے کے سوچ جل کی پریابت اپ لب دیتا سنشتیت کی جائے ساتھ ہی گرمی جنیت بیماریوں سے کسی گوونش کی موت نہ ہو اس بات کے پکتہ اور معاکول انتظام کیے جائیں راجسان میں بھیشن گرمی کی چلتے لوگوں کا حال بے حال ہے گرمی کی وجہ سے زیادہ لوگ گھر سے باہر نکلنے سے بچ رہے ہیں ایسے میں اگھوشید بجلی کٹوٹی ان کو اور زیادہ پریشان کر رہی ہے اس کو لے کر رالو پر سپریمو حنمان بینیوال کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے سی ایم بجنلال شرما کو سوشل میڈیا پلاتفارم پر ٹیک کرتے ویلکہ پردیش میں بھیشن گرمی کا دوچواری ہے اور گھوشید بجلی کٹوٹی اور ٹریپنگ تہتہ کم والٹے سے ناگاور سہید پورے پردیش کی جنہتہ پریشان ہے راجسرکار کا کوپربندن چرمرائی ویدیت ویوستہ کے لیے جمعیدار ہے جالاو جلے کے پربھاری سچے ویشو موہن شرما کے دکشتہ میں شکروار کو کلیکٹریٹ سبھاگار میں جلس تری عدیگاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹک سمپن ہوئی مادپور میں پیپل پرنی ماں پر تئیس مہی کو ابو ساو کے دوران دوشید مشری مہوہ کھانے سے دوسہ چلے کے بیلونہ کلا گاؤں اور ملانہ ڈنگر اکھن کے گم بھیرا گاؤں میں سوا سے زیادہ لوگ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے تھے اس کے بعد شکروار کو سی ایم اچو ڈاکٹر دھرم سنگھ مینا کے نیتردو میں خاتش رکشہ بیبھاگ کی ٹیم ایکشن میں نظر آئی سی ایم اچو مینا کے نیتردو میں فوڈ انسپیکٹر وڈینڈر سنگھ وید پرکاش پورویا کی ٹیم نے بھاڑھو تھی پہنچ کر سنجے ماوہ مصران بھنڈار سے ماوے کا سیمپل یا اس طوران ٹیم نے دکان میں رکھے دوشید مٹھائیوں کو نسٹ کروایا جیتورگر جلہ ہاسپٹل میں ہو رہی کتھت اور نیمیتاؤں کی چلتے شکروار کو کانگریز کی پتہ دکھانے اور کارکرتاؤں نے ویروت جتایا ہاسپٹل میں گندگی ڈاکٹر کی لاپر واہی مریج اور ان کے پریجنوں کو مولبو سے بدھائیں پروائیڈ نہیں کروائے جانے پر ناراض کی جتائے ساتھ پی ایم او ڈاکٹر دینیش ویشنو کو برخواست کرنے کی مانگ کی ناغار میں ڈیجل بھروا کر ایک کار ڈرائیور بینہ پیومنٹ کی روانہ ہو گیا انوہ کار کو پیٹرول پمک کرمی نے روکنی کا پریاس کیا لیکن ڈرائیور نے گاڑی دوڑا دی حالانکہ کھٹنا پیٹرول پمک کے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس کا ویڈیو شکروبار کو سامنے آیا پچھلے دس دن سے جوپر کی مالوی نگر میں سیلف ٹیسٹ کیمرہ ایکٹنگ اور آڈیشن ورکشاپ کا ایوجن کیا گیا اس میں راجستان کے نئے ایکٹرز نے بڑھ چور کر حصہ لیا اس طرح نیشنل اوارڈ ویجیتا فلم ٹرٹل کے نردیشک دینیش یادو نے تھیٹر پریمیو کے ساتھ اپنے انبہو کو سازا کیا کیمرہ ایکٹنگ میں آنے والی ویبین چنوٹیوں کا سامنا کیسے کریں اس کی جان کری دی راجستان میں بڑھ چن کرمی کی چلتے پرشاہ سنے منڈکہ شرمیکوں کے سمیں میں بدلاب کرتے ہوئے صبح ساڑھے پانس سے ساڑھے بارہ بجے تک کا سمیں نردھارت کیا ہے اجمیر جلا کلیکٹر ڈاکٹر بھارتی دکشت نے شکر بار کو بتایا کہ یہ ویستہ راجی میں بھیشن کرمی کے مدنے نجر کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ کوئی شرمیک این ایم ایم ایس سے اپسیتی درج کرانے کے بعد سمیں سے پہلے کارے پون کر لیتا ہے تو فیلال اس پولٹن میں اتنا ہے پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ اگر آپ بھی اپنے آس پاس کی چھوٹی بڑی اور مہتپون خبروں سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سپٹی نیوز کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن پر